موسیقی صبح بے دار ہونے والے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز گلدشتہ راہ سوئی ہوئی قوم پر بجلی بم سے شدید ترین حملہ بجلی سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ مہنگی اطلاق پورے ملک پر ہوگا پاکستان میں بجلی کی قیمت ریکارڈ پچاس روپے فی یونٹ کی اوسس سطح پر پہنچ گئی وفاقی کابینہ نے سیکولیشن کے ذریعے بجلی مہنگی کرنی کی سمری تیار کی تھی قوم کے سو جانے کے بعد رات کے آخری پہر فیصلہ ہوا کراچی میں رات گائے پشاور میں دن بھر احتجاج کا سلسلہ جواری تاریخ کی مہنگی ترین بجلی بھی شہریوں کو مو چڑھانے لگی گرمی اور حبس کے موسم میں غیر اعلانیہ بند شہری بے حال بجلی آپ دیکھیں دو گھنٹے ہوتی ہے اور پانچ گھنٹے چھ گھنٹے چلی جاتی ہے اس میں بھی لائٹ آ جاتی ہے تو ٹرانسفار میں پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہی خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سکومہ کچھ ہے تھوڑا سمپے بھی پیٹرل کی قلت کا کوئی خطرہ نہیں آج ہونے والی ہرتال کی کول واپس لے لی گئی پیٹرولیم ڈیلوئیز اسوسییشن کے چیرمن عبدالسامی خان کی تصدیق وزارت پیٹرولیم کے جانب سے مذاکرات پر عمل درامت کے حوالے سے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اہم اعلان متوقع اسلامی ممالک کا قرآن پاک کی بے حرمتی کی خلاف احتجاج غیر محصر ملعون شخص نے آئندہ دس روز میں قرآن پاک کی مزید بے حرمتی کا اعلان کر دیا اراقی حکومت کا سویڈن کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم حزباللہ سربراہ حسن نصر اللہ کا تمام مسلم ممالک سے سویڈن کے سفارتکاروں کو نکالنے اور اپنے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ امریکہ نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کو گھناؤنا عمل قرار دے دیا کراچی پر کالے بادلوں کے دیرے گرد آلو تیز ہواوں کے چھکڑ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے گلشن ممار بحریہ چانس اور آپ گوٹ اور دیگر علاقوں میں تیز بارش کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار گرمی اور حفظ کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ناغن چورنگی اور شادمان 14 اے کا نالا اوور فلو ہونے سے پانی سڑکوں پر آ گیا ناغن چورنگی کے اطراف کی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا آرمی چیف جنرل آسی منیر کی وزیراعظم چہباز شریف سے ملاقات حکومتی ذرائع کے مطابق ملاقات میں قومی و داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا امن و امان اور پاک افغان سرحدی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا دونوں سربراہان نے بلوجستان اور خائبر پختونخواہ میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے محرکات کا بھی جائزہ لیا آرمی چیف نے واقعات کی تحقیقات اور اس میں ملوث اناثر کے بارے میں آگاہ کیا وزیراعظم کا پاک فوج پلس اور دیگر فورسز کے شہدہ کو خراج و عقیدت کہا شہدہ ہمارے قومی ہیروز ہیں قوم ان کے قربانیوں کی مقروض ہے وزیراعظم کا سیول اور عزقری اداروں میں کوارڈینیشن کو مزید محصر بنانے پر زور ملک میں نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات کے لیے بھاگ دوڑ میں تیزی وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ذرائع کے مطابق کمیٹی پیپلس پارٹی جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کو بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی موجود قومی اسیملی تحلیل کرنے کا معاملہ بھی زیر غور نگرہ وزیراعظم کون ہوگا مذاکراتی کمیٹی نامو پر مشاورت کرے گی نگرہ سیٹ اپ میں کون کون شامل ہوگا بات چیت ہوگی بارہ آگز کے بعد نگرہ حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانب دار رہے نگرہ حکومت کو شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے تابون کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں مضبوط حکومت ملک کی اہم ترین ضرورت ہے فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے آزمائے ہوئے مہروں کو خیر بات کہنا ہوگا پی ڈی ایم بی پی پی ٹی آئے مسلط رہیں تو بہتری نہیں آئے گی لہور ڈی ایچ ایم رہائش پذیر پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی رات گئے اپنے ہی گھر میں پر اسرار طور پر حلاق پائے گئے ڈی آئے جی شارق جمال کی لاش ناشنل اسپتال ڈی ایچ اے منتقل پولیس نے موت کی اصل حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں رات دائے کراچی ائرپورٹ سے انسانی اس مگلنگ میں ملوث اہم ملزم گرفتار ایف آئی اے نے نقاش خان کی پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی انسانی اس مگلنگ میں ملوث نقاش خان ایف آئی اے پشاور کو مطلوب تھا ملزم کو آج ہی ایف آئی اے پشاور حکام کے حوالے کیا جائے گا اور یزیدی فوج کا سالار لین عمر ابن سعد تین محرم کو لشکر کے ساتھ دشت نینوہ پہنچا نہر فراد کے کنارے لگے ہوئے خیام حسینی ہٹا دیے گئے اسی روز لشکر حسینی پر پانی بھی بند کر دیا گیا ابن زیاد نے عمر بن شاہد کو حکم دیا تھا کہ امام علی مقام سے بیعت یزید طلب کرے تین محرم کی بند شاہد کے بعد خیام حسینی پانی کا زخیرہ سات محرم کو ختم ہو گیا موسیقی